الیکشن کمیشن کا مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظرستانی کی درخواست کا فیصلہ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن آزاد امیدواروں کو پندرہ دن کا وقت دینے کے نقطے پر اعتراض اٹھائے گا صرف کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی رکن ہونے کا لکھ دینا کافی نہیں آر او کو پارٹی ٹکٹ نہ دینے والے کیسے پی ٹی آئی کے میمبر ہو سکتے ہیں بطور آئینی ادارہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں اپنا دفاع کرے گا الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم کو اپیل دیار کرنے کی ہدایت کر دی ایک دو روز میں اپیل دائر ہونے کا امکان الیکشن ایکٹ ترمینی بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور بل نافذ العمل ہونے کے لیے صدر کے دستخط کا انتظار بل کے مطابق مقصوص نشستوں کی فہرس جمع نہ کروانے والی جماعت کو نشستیں نہیں دی جا سکتی تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمینی بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اسلام آباد راولپنڈی میں بادل برس پڑے جڑوان شہروں کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش موسلا دھار بارش سے راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے مختلف علاقوں میں سڑکوں گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع ہو گیا ٹرافک کی روانی متاثر بارش کے باعث گرمی اور حبز کی شدت میں بھی کمی مہت میں موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی تیال کوٹ کو موسلا دھار بارشوں نے ڈبو دیا وقفے وقفے سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیرے آب سڑکیں اور گلیاں پانی میں گم ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر موٹر سائیکل اور رکشہ سوار کھڑے پانی سے گزرنے پر مجبور آئیم ایف سے قرض حاصل کرنے کی ایک اور شرط پوری چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا پاکستان سے قرضوں کی ادائیگی ایک سال کے لیے موخر کرنے کا وعدہ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان نے چین سے پانچ عرب ڈالر سعودی عرب سے چار اور متحدہ عرب امارات سے تین عرب ڈالر قرضوں کی ادائیگی کی مدت کو کم از کم تین سال تک بڑھانے کی درخواست کی تھی آئیم ایف ایکزیکٹیف ووڈ کا اجلاس روہ ماہ کے آخر میں متوقع سنتیس ماہ پر محیط سات عرب ڈالر قرض پروگرام کی حتمی منظوری دے گا یورپی جونین میں پاکستانی صفیر آمنہ بلوچ نئی سیکرٹری خارجہ ہوں گی ممتاز زہرہ بلوچ فرانس میں پاکستان کی صفیر مقرر جانباز کان برونائی میں پاکستان کے نئے صفیر ہوں گے محمد سلیم کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے فیصل نیاز ترمزی بلجیم اور یورپی یونین میں نئے صفیر ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا الیکشن ترمیمی بل جمہوریت کے خلاف ڈرون اٹیک ہے یہ قانون اور آئین کے بلکل منافی ہے اس ایکٹ کو ہر جگہ چیلنج کریں گے ملک میں تازہ الیکشن ہمارا واحد مطالبہ ہے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے حسینہ واجد تو بھارت چلی گئی شہباز شریف، مریم، یہ سب لوگ کدھر بھاگیں گے ہنٹس لگائے گئے جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا حافظ نیمو رحمان نے کہا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس قتم کریں صرف یقین دہانی نہیں نوٹیفیکیشن چاہیے آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حکومتی کمیٹی نے کھیلنا ہی ہے تو ہم تیار ہیں چودہ آگست کے بعد ملگی شٹر ڈاؤن ہرٹال کا اعلان کریں گے حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان آج دوبارہ مذاکرات ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڈ نے کہا امید ہے آج جب بیٹھیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے انصداد منشیات کے لیے وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کریں گے صدر آسف زرداری کی ہدایت پر انصداد منشیات کے لیے تشکیل ہائے پاور کمیٹی میں فیصلہ حکومت سندکہ منشیات کے عادی افراد کے بحالی کے مراکز میں اضافے کا بھی فیصلہ شرجیل میمن نے کہا صورتحال تشویشناک ہے سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے گناہ انہیں کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف بلا تفریق کا روائی ہوگی وزیراعلا پنجاب کی لاہور میں مزید دو سو پچاس مقامات پر فری وائ فائی سروس شروع کرنے کی ہدایت مریم نواز نے کہا لاہور میں پچاس لاکھ سے زائد شہریوں کو مفت انٹرنٹ سروس سے استفادہ کامیابی کا ثبوت ہے سیف سٹیز جلد راولپنڈی فیصل آباد اور گجنوالا میں فعال کریں گے سال کے آخر تک اٹھارہ شہروں میں سیف سٹی اتھورٹی قائم کر دی جائے گی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے قومی ٹیس سکوارڈ کا اعلان ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے سعود شکیل نائب کپتان مقرر بابر آزم عبداللہ شفیق عبرار احمد کامران غلام خورم شہزاد ٹیم کا حصہ شاہین آفریدی نسیم شاہ سائم ایوب سلمان علی آغا سرفراز احمد بھی سکوارڈ میں شامل محمد حریرہ محمد رزوان مہران ممتاز میر حمزہ اور محمد علی بھی ٹیم کا حصہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ اکیس اگستے شروع ہوگا ٹیبر پختونخواہ سندھ اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی بارشیں بالاکوٹ سوابی کٹلنگ ہریپور میں بادر برس پڑے جوہی میں بارش کے باعث ندی نالوں میں تغیانی دریائے سندھ میں کروڑ لال ایسن کے مقام پر پانی کی سطح بلند فصلے زیر آب آنے کا خدشہ تھل میں نہر میں پچاس فٹ کا شگاف پڑنے سے فصلے متاثر سیال کوٹ وزیر آباد میں بھی بادر برس پڑے کوٹلی آزاد کشمیر میں موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ راولپنڈی روڈ ٹرافک کے لیے بند ہو گئی بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا زیارت میں شدید بارشیں سیلابی ریلے میں کچھے مکانات بہ گئے رابطہ سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا باغات بھی متاثر وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ نے کہا پاسپورٹ اجراک کا معاملہ دو ماہ میں حل ہو جائے گا ستمبر کے آخر تک پاسپورٹ کی پرنٹنگ کی صلاحیت بڑھ کر روزانہ پچپنٹ سے ساٹھ ہزار ہو جائے گی نئی مشنری اور جدید پرنٹرز درامت کرنے کے لیے ٹینڈرز کر لیے گئے پی آئی اے نے کوئٹا سے جدہ پروازوں کا آغاز کر دیا ہفتہ وار دو پروازیں کوئٹا سے براہراز جدہ روانہ ہوں گی پروازوں کی شروعات سے عمرہ ظاہرین کو خصوصی سہولیات دستیاب ہوں گی لاہور ملتان راولپنڈی سمیت پنجاب بھر میں امپورٹڈ گاڑیوں کی بنا آن لائن ویریفیکیشن ریجسٹریشن پر پابندی نیلامی کی گاڑیوں کے بغیر ویریفیکیشن ریجسٹریشن نہیں ہوگی محکمہ ایکسائز نے گاڑیوں کو آن لائن چیک کرنے کے لیے کسٹمز حکام کو مراسلہ لکھ دیا اسلام آباد نے بین الاقوامی ویار کے پہلے چڑیا گھر اور سفاری پارک پروجیکٹ کی منظوری وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے کہا چڑیا گھر سفاری پارک سے اسلام آباد کی سیاحت میں اضافہ ہوگا پہلے مرحلے میں دو ہزار جانور اور پرندے رکھے جائیں گے اکتوبر میں منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز اجلاس میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا